نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے بھئی یو ای دوبائی سے ریلیٹیڈ جیہاں ساتھی ہو کیونکہ یو ای کا بھائی ہر بار سرکار کچھ نکچھ نئے اپڈیٹ دیکھے جا رہی ہے دیتی جا رہی ہے اور اس اپڈیٹ میں آپ کو نقصان ہی ہونے والا ہے کوئی بینیفٹ مجھے نہیں لگتا ہوگا خاص طور سے ویزٹ بیزا پرمیٹ بیزا پہلے ٹائم دسمبر کیا پھر آپ کا کم کر دیا اب اور زیادہ کم کر دیا آپ کو پتا ہوگا جن کے ویزا ایک مارس سے پہلے ایکسپائر ہوئے تھے ان کو سرکار نے لاسٹ الٹیمیٹم دیا تا 18 اگست 18 اگست سے پھر ایک دن اور کم کر کے 17 اگست کر دیا اب جو دیکھا جائے دو تین دن سے اس میں بھی سات دن کم کر کے 10 اگست لاسٹ ڈیڈ لائن دے دی جی ہاں لاسٹ ڈیڈ لائن دے دی اگر آپ 10 اگست سے جن کے ویزا ایک مارس سے پہلے ایکسپائر ہوئے پیچھے کی ڈیٹ میں وہ اگر 10 اگست تک نہیں نکلیں گے تو بھائی آپ کا فائن پھر جب جس دن آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا تھا نا پیچھے چیار مہنے چھ مہنے آٹ مہنے دس مہنے وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کو پوری جانگار ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ 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 کو فولو کر لیں تاکہ بھی دیش سے ریلیٹیڈ چین فرمیشن آپ کو یہاں پہ ملتی رہے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پتائی ہوگا 10 اگست لاسٹ ایٹ ہے جن کے ویزا ایک مارچ سے پہلے ایکسپائر ہوئے یعنی مارچ کے بعد میں جیسے فروری جنوری 2019 دیسمبر بغیرہ بیک ڈیٹ میں ان کی 10 اگست لاسٹ ہے 10 اگست تک آپ نہیں نکلو گے تو آپ کا فائن جس دن آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا تھا وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا جی ہاں اور وہ آپ کو چکانا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں ایک مائنس پوائنٹ اور دے دیا بھائی آپ کو پتا ہے دو دن پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ 400 دبائی درام آپ کو فائن کے طور پر زمع کروانا ہوگا اب سرکار بولتی ہے یہ فائن نہیں ہے یہ ہمارا مینٹینس چارجر گھنٹہ مینٹینس چارجر ہے یہ فائن نہیں بول سکتے اس کو اب 400 درام کا مطلب ہو گیا 8-9-9 ہزار روپے آپ کی جیب سے لگنا ہاں اب اب یہ پیسہ آپ کا لگے گا چھے کوئی بھی ویزا کے ٹھگری کا ہو چھے آپ ورک پر میٹ چھے آپ کا ویزا ایک مارس سے پہلے ختم ہوا ہو ایک مارس کے بعد ختم ہوا ہو کوئی شنی یہ 400 آپ کا یہ خرچہ تو لگنا ہی لگنا ہے تیبات ہے تو یہ آپ کی سرکار کی طرف سے ایک بیڈ نیوز آپ کو شیئر کر رہا ہوں میں یہ غلط ہمارے لئے غلط ہے لیکن سرکار تو پیسہ چیئے سرکار کو تو آپ کو پتا ہے دوبائی کی تو ٹوریجیم پہ پورا سسٹم چلا تھا ٹوریجیم بہن ہو گیا تو سرکار کو تو پیسہ چیئے نا تو کدھر کدھر سے دو روپے کی انکم تو چیئے نا سرکار کو تو پھر انڈائریکلی ڈائریکلی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیسہ کٹا کریں گے ایک مارس کے بعد میں جن کے ویزا اکسپائر ہوئے ہیں چھے ویزیٹ ویزا کوئی بھی طرح کا ویزا ہو ان کا اگر آپ 10 اگست تک نہیں نکلے ان کے لئے بھی 10 اگست ڈیڈلائن گوشت کر دی ہے تو ان کا فائن 11 جولائی سے سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ آنے والی جو دس دن کے بعد میں 10 اگست ہے تب تک آپ نہیں نکلو گے تو آپ کا فائن پیچھے والی جو 11 جولائی گئی ہے وہاں سے پیچھے کا ایک مہنے بیک آپ کا جو فائن ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا سو درام پر ڈے کیا مطلب ہوتا ہے کتنا بن جاتا ہے یعنی دکھا دے کے گورنمنٹ آپ کو نکالنا چاہ رہی ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو تو یہ سرکار کا ایک طرح سے یہ مان لیجی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی سرطھ ہم رکھیں گے تو مجبوری میں انسان کو نکلنا پڑے گا ورنہ لوگ زمیں ویبیٹھ ہیں اور ان کو پیسہ چیئے سرکار کو سمجھ رہے بات کو مجھ گئی میری بات کو 10 اگست ہے باقی اگر آپ دوبائی ائرپورٹ سے جاتے ہیں تو آپ کو 48 گھنٹے پہلے آپ کو جانا پڑے گا جس میں آپ کا آئی فنگر ہوگا اور ہینڈ فنگر ہوگا دونوں طرح کے آپ کے فنگر ہوں گے 48 گھنٹے پہلے آپ کو وہاں پہ جا کے آپ کا اپنا ڈیپورٹیشن سینٹر دوبائی ائرپورٹ پہ 48 گھنٹے باقی دوبائی کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس ہے جیسے سارجہ ہو گیا عبودہ بھی ہو گیا رسل کے مہور اور کوئی بھی ائرپورٹ سے آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ 6 گھنٹے پہلے آپ جاؤ گے اپنا ویزا آپ کے ٹیگٹ آپ کا پاسپورٹ لے کے تو وہاں پہ آپ کا آئی فنگر ہوگا اور ہینڈ فنگر ہوگا اور آپ کو نکل جاؤ گے ویلی ٹیگٹ کے ساتھ میں 400 روپے آپ کا فائن آپ کو دینا پڑے گا اور ٹیگٹ آپ کے ساتھ میں ویلیڈ آپ کے ساتھ ہونی چاہے اب بس یہی نیوز تھی بھائی ویڈیو چھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباتیں فیس بک پیچ پیچ کو فولو کر لیں تاکہ ویدیش سے ریلیٹڈ سا انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ملتی رہے جہند وان دیمار